اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کپیسٹنس آف پیرلر پلیٹ کپیسٹر یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کپیسٹر کے بارے میں وہ سارا ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں ہم نے اس کی کپیسٹر جو ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھی اس کے ڈائیگرام دیکھی کہ ہمارے پاس جو ہے دو پیرلر پلیٹس ہیں پلاس کیو اور مائنس کیو اور دونوں میں سپریشن ڈی سپریشن ہے دونوں پلیٹس کے درمیان میں اور بی جو ہے وولٹیج جو ہے ڈوائلپ ہو گئی ہے دو بیٹری کے جو پوزٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کے درمیان میں اور یہاں پہ جب ہم پوزٹیو پلیٹ کو دیں گے ایک پلیٹ کو پلاس کے ساتھ بیٹری کے پلاس ٹرمینل کے ساتھ لگائیں گے تو اس پہ پلاس چار جا جائے گا دوسرے ٹرمینل کو نیگٹیو کے ساتھ لگائیں گے تو اس پہ مائنس چار جا جائے گا دوسری پلیٹ کو جب نیگٹیو ٹرمینل آف بیٹری کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس پہ مائنس چار جا جائے گا تو اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھ لی کپیسٹر کی کہ چارج سٹورنگ ڈیوائس ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ایکوئیئن دیکھ لی کہ یہ جو ہے چارج جو ہے ڈیریکٹلی پرپوشنل ہے وولٹیج کے ٹھیک ہے اور ہم نے ایکویلیٹی اس میں لگائی تھی c is the constant of proportionality اور c جو ہے وہ کس کے ایکوال ہے q over v کے ٹھیک ہے اور c جو ہے ہم نے کہا کہ that is the capacitance of a capacitor اور ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لی تھی capacitance of a capacitor اور ہم نے دیکھا یہ جو ہے کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے میڈیوم کے اوپر اس کی جمیٹری کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اور ہم نے کہا کہ کتنی اس کی کپیسٹر کی ایبیلیٹی ہے کہ وہ چارج کو سٹور کر سکے پھر ہم نے اس کے یونٹ دیکھے کہ فیرڈ جو ہیں اس کے سائنٹیسٹ کے نام پہ مائیکل جو فیرڈ ہے جو تھا اس کے نام پہ یہ اس کے یونٹ جو ہیں وہ فیرڈ رکھے گئے کپیسٹرنس آف ایک کپیسٹر is 1 فیرڈ ایف آ چارج آف 1 کولم گیون تو 1 آف دا پلیٹ پھر ہم نے اس کے ملٹیپل سب ملٹیپل جو ہیں وہ یونٹ دیکھے 1 مائیکرو فیرڈ کس کے ایکوال ہوتا ہے 10 اٹھ پار مائنس 6 فیرڈ پی کو فیرڈ 1 پی کو فیرڈ 10 اٹھ پار مائنس 12 فیرڈ کے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو پوائنٹ آف ویو سے ایکزام کے لیے نیکسٹ ہم نے جو سٹڈی کرنا ہے وہ کپیسٹرنس آف اے پیرلر پلیٹ کپیسٹر جو ہے وہ ہم نے سٹڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ساری اس کی ڈیٹیل سٹڈی کرتے ہیں اس کی کوئیان سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ویکیوم اور میڈیوم جو ہے کس طرح سے میڈیوم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ریشو میڈیوم اور ویکیوم کی جو ریشو ہے جب ہم اس کے اندر جو انسولیٹنگ مٹیریل لیٹ کردیں گے تو کیا اس کے اوپر افیکٹ ہوگا یہ سارا ہم ڈسکاس کریں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ الیکٹرک فیلڈ اگر ہم دیتے ہیں دو پیلر پلیٹس کے درمیان میں یہ دو پیلر پلیٹس رکھی گئی ہیں کپیسٹر کی ٹھیک ہے تو اب اس کے درمیان میں اگر ہم سمال بیٹس اوپ تھریڈ جو ہے اوئل میں سسپینڈ کر کے دو پیلر پلیٹس کے درمیان میں رکھ دیں تو کیا ہوگا کہ وہ الائنمنٹ ان کے اندر آ جائے گی دیکھیں یہ پیلر لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بریگ 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 ٹھیک ہے تھریڈ کی دو پیلر پلیٹس کے درمیان میں تو یہ کیا ہے فیلڈ اس کا مطلب یہاں الیکٹرک فیلڈ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ لائنپ ہو گئی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے the electric field lines between the پلیٹس of a پیلر پلیٹ کپیسٹر small bits of thread are suspended in oil and become aligned with the electric field note that the lines are equally spaced indicating that the electric field there is uniform ٹھیک ہے یعنی اب یہاں پہ یہ equally spaced جو lines کیا indicate کر رہی ہیں کہ یہ جو thread ہم نے suspend کیا oil میں اس کے اوپر charge آجے گا نا تو thread کے اوپر جب charge آجے گا oil میں suspension کی وجہ سے تو جب ہم دو پیرلر پلیٹس کے درمیان میں رکھیں گے تو alignment ہو جائے گی ان کی وہ electric field کی وجہ سے line up ہو جائیں گے باریک bits جو ہیں thread کی اور دیکھیں کس طرح سے یہ پیرلر ہیں آپس میں لائن جو ہیں threads جو ہیں آپس میں باریک باریک جو اس کے ریشی ہیں thread کے یہ line up ہوئے میں ہے کھیک ہے it means there is electric field present between the two پیرلر plates of a capacitor سرور this is very important for your exam also جو آپ کے sites لئے بہت important ہوتی ہیں اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے learn کر نا ہوتا ہے آپ کو MCQ کی فارم میں بھی آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے capacity of a parallel plate capacitor یہ ہم نے study کرنا ہے اس کے لئے اور plate کا area جو ہے وہ a ہے ٹھیک ہے consider a parallel plate capacitor consisting of two plane metal plates each of area a and separated by a distance small d the distance d is so small that the electric field e capital e between the plate is uniform and confined almost entirely in the region between the plates دونوں plates کے درمیان میں distance d ہے وہ کم ہونا چاہیے تاکہ field uniform ہو ٹھیک ہے اور ان دو plates کے region کے درمیان میں ہی confined رہے جو دو parallel plates ہیں ان کے درمیان میں ہی electric field confined ڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آگے capacity when air or vacuum between the plates اب اگر air یا vacuum دو پلیٹ کے درمیان میں موجود ہے کوئی بھی ہم نے اس میں insulating میٹیریل نہیں ڈالا صرف air ہے یا vacuum ہے ٹھیک ہے دو plates کے درمیان میں تو کیا ہے اس کی جو equation ہم پڑ چکے ہیں q is directly proportional to v and q is equal to c v اور c ہم نے دیکھا تا c is equal to q over v یہ equation جو ہے last article میں کپیسٹر کا پڑا ہے اس میں ہم یہ نکال چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ vac کا ابریوییشن کیوں یہ لکھا ہے vacuum کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے ہم نے air یا vacuum جو ہے وہ رکھا ہو ہے plates کے درمیان میں کوئی insulating material نہیں ہے صرف air ہے let initially میڈیم between the players is air اور vacuum ٹھیک ہے یہ ہم نے رکھا ہے تو یہ ایکوئیئن اس فارم میں آجائے گی that is ایکوئیئن 1 اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس Q ہے Q is the charge on the capacitor Q جو اس کی players 2 players آپ نے دیکھا تھا کل بھی ہم نے پڑھا کہ Q جو ہے that is the amount of charge between the players on the plate ٹھیک ہے جو ایک plate پہ plus q ہے دوسرے minus q ہے تو یہ capital q سے ہم نے اس کو denote کیا اور v کیا ہے دو plates کے درمیان جو potential difference جو maintain ہوا ہے وہ v ہے ٹھیک ہے ہم نے کا یہ potential difference بہت ضروری ہوتا ہے for the flow of charge اور student میں آپ کو بار بار یہ بھی آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح ویڈیو کو دیکھیں understand کریں learn کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ جاتا تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں لیکچر جب ٹائم ہوتا ہے لیکچر کے دوران تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا the potential difference جو دونوں کے درمیان maintain ہو گیا ہے parallel plates کے درمیان میں وہ ہے v اب ہمیں پتا ہے e is equal to v over d ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے electric field as a potential gradient ٹھیک ہے اس میں یہ equation ہم نے پڑھی ہے اور v کے equal آجائے گا ed اس کے cross multiply ہوگا نا to ed کے equal آجائے گا تو یہ ہماری second equation ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہے surface charge density جب ہم نے gausses law article یہ charge density ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا this is very important for your board exam sigma is equal to q over a اور اگر آپ اس کو multiply cross multiply کریں تو charge کس کے equal آجائے گا sigma into a یہ اپس میں multiply ہو جائیں گی یہ equation second ہو گئی اور یہ equation third ہو گئی ٹھیک ہے تو electric intensity between two oppositely charged plate is given by اب ہمارے پاس جو electric intensity ہے دو oppositely charged parallel plate جو ہے اس کے درمیان میں is equal to sigma over epsilon 0 یہ کہا سے آیا ہمارے پاس یہ ہم نے third application پڑی تھی گوسی لا کی وہاں سے ہم نے یہ دیکھی تھی e کی یہ value آتی ہے from the third application of goss law ٹھیک ہے e is equal to sigma over epsilon اور جب ہم نے دو parallel plates کا concept دیکھا تھا اب ہم اس میں جو e کی value جو ہے وہ put کر دیں گے e کی value ہم کہاں سے put کریں v v یہ ہمارے پاس v over d یہ ہمارے پاس آیا اس equation میں second میں e value sigma over epsilon not d put دی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا دونوں equation یہ ہمارے پاس آگئی 4 یہ 5 3 اور 5 کو آپس میں combine کر دیں جب 3 اور 5 کو combine کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس کیا جائے جب v here put v sigma over epsilon not ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس v کس کے equal آگا sigma over epsilon not into d اور 3 اور 5 کو combine کریں گے اور 1 میں put کریں گے one equation this one c vacuum is equal to q capital over v q capital کی j sigma into a آگیا not آگیا ٹھیک ہے یہ اس کی جگہ v کی جگہ یہ لگ دیا q capital کی جگہ sigma into a لگ دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ پہ لگ دیا اب sigma sigma cancel ہو جائے گا اور یہ double divide ہو رہا نا epsilon not آپ پتہ ہے maths کے rule سے double divide ہو گا تو اوپر چلا جائے گا epsilon not a کے ساتھ multiply ہو گیا epsilon not d نیچے ہی رہا اور sigma cancel ہو گیا تو ہماری equation کیا بن جائے گی a epsilon not over d c vacuum is equal to a epsilon not over d یہ ہماری six equation ہو گئی اچھا student یہاں سے آپ یہ اس کے اوپر depend کر رہا ہے یہاں سے formule سے بھی آپ اس کی dependence جو ہے آپ یہاں سے بھی بتا سکتے ہیں this formula is very important for your exam also for your mcqs also سکتے سکتے سکتے